سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جب نورملی کوئی عام انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا ہومیوپیتیک علاج کا رجوع کرتا ہے یا حکمت کا نواز شریف صاحب نے جو جملہ خود تخلیق کیا تھا خلائی مخلوق کیا خلائی مخلوق علاج کر رہی ہے نواز شریف صاحب کا ان کی میڈیکل رپورٹس وہاں سے آ جاتی ہیں وہ بھی حکومت کی نظر میں مشتبہ ٹھہرتی ہیں اس کے اوپر لے دے ہوتی ہے وہ کون علاج کر رہا ہے کیسا علاج کر رہا ہے کیسے نواز شریف صاحب صحت مند ہوں گے ان کی یعنی مطلب آپ سمجھائیں کچھ ذرا تھوڑا تھا کیونکہ یہ پہلی جو ہے وہ ناقابل یقین اس میں چلی گئی ہے کچھ کہیے گا جی نور لارفین صاحب اس سے پہلے آپ کی اجازت سے چونکہ بڑا اہم ایشو ہے تاریخ کا معاملہ ہے ریکارڈ کی درست کی ضروری ہے اس لیے مجھے اجازت دیں کہ دیکھیں نائن الیون کے بعد جو انہوں نے ہمارے دوست بسرہ صاحب نے کہا دیکھیں اس کے بعد تیس اپریل دوزار دو نائن الیون دوزار ایک میں ہوا تیس اپریل دوزار دو کو ریفرنڈم جالی سی ریفرنڈ میں جنرل مشرف نے کیا اور جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ نائن ٹی سیون پرسن سے زیادہ ووٹ جو ہیں میرے حق میں پڑے ہیں اس ریفرنڈم میں بھی جناب عمران خان صاحب مشرف صاحب کے ساتھ تھے آپ کو یاد ہے یعنی نائن الیون کے بعد سے لے کے اپریل دوزار دو تک اس کے ساتھ تھے مطلب سر 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 تھوڑا سا سر میں بسرہ صاحب کی یہاں قصور نہیں سمجھتا سر تھوڑا سا توقف سر بسرہ صاحب اس سو پیپلز پارٹی میں تھے اس لیے ان کو نہیں وہ بھول گئے ہوں گے وہ سو پیپلز پارٹی میں تھے اور دوسری بات رول اللہ عرفین صاحب اس وقت نائن الیون کے بعد جو موقف اختیار کیا مشرف نے آپ نے مظلوم افغان بھائیوں کے خلاف امریکیوں کا ساتھ دیا امریکی املاوروں کا اس کے مقابلے میں دیکھیں جماعت اسلامی جی یو آئی جی یو پی جی مسلم ڈیگ سب نہیں کاری مشرف غلط ہے اور افغان مجاہدین جو ہیں ان کے مقابلے امریکیوں کا ساتھ دینا انتہائی غلط ہے اور یہ اب ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے اور اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ہمیں یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ مشرف نے کیا ہے درست ہے وہ یہ ملک اور قوم کے انتہائی خلاف کیا ہے پوائنٹ کنویڈ سر اور اور تالبان کے ساتھ تالبان کے ساتھ مذاکرات کے تو پوری قوم حامی تھی صرف یہ تو امران خان بودت تک یہ مشرف کے ساتھ رہا ہے جی پوائنٹ کنویڈ سر نواز شریف صاحب کی طرف آ جائیے جی دیکھیں میاں نواز شریف کی صحت کا معاملہ جو ہے ایک میڈیکل ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاست کی یہ یہ کیس کا موضوع نہیں بننا چاہیے یہ ایک میڈیکل ایشو ہے اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے جب باہر گئی ہیں میاں نواز شریف تو اس وقت بھی ایک میڈیکل بورڈ کی ریکمینڈیشن پہ سرکاری میڈیکل بورڈ کی ریکمینڈیشن پہ جس کے میمبران سارے کے سارے سرکاری ملازم تھے سرکاری ملازم جھوٹ نہیں بولتا جنرل نولیج کا سوال سر سرکاری ملازم جھوٹ نہیں بولتا اسے دبائے نہیں جا سکتا اس کے مفادات اس کو کچھ غلط نہیں کروا سکتے سرکاری ملازم نورل آرفین سب سرکاری ملازم ایک نہیں ہے وہ جو پورا میڈیکل بورڈ ہے جس کی سربائی جو ہے سیمز کے پرنسپل میں جو پتا ہے وہ جو پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاض صاحب بڑے اپرائٹ آنسٹ آدمی ہے ان کی سربائی میں پورا میڈیکل بورڈ تھا کئی ڈاکٹر تھے اس میں اور یہ کہ یہاں کراچی سے بھی کراچی سے بھی ایک ڈاکٹر بڑے نیک نام ڈاکٹر ماں پہ گئے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی مطفقہ رائے تھی کہ میاں صاحب کی حالت تشویش نہ آکے ان کو مزید علاج کے لیے بیرونے ملک جانا چاہیے اور اگر ان کے علاج میں تاخیر ہوئی تو خدا انخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ میڈیکل بورڈ سرکاری میڈیکل بورڈ کی ریکمینڈیشن تھی میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں حضور والا تھوڑا سا توقف کی استعدادہ ہے شوکت بسرہ صاحب کے پاس جاؤں گا شوکت بسرہ صاحب حضور والا سر یہ مجھے بتائیے ایک خبر مجھے بتا رہی ہے گیلپ سروے سامنے آیا ہے ایک چینل نے اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر ابھی لگائی ہے سر 66 فیصد پاکستانی پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی سے متمین نہیں یہ تو ہوا سوال نمبر ایک دوسرا سوال کھڑا کر دیا ہے خود گورنرس ٹیٹ بینک نے یہ ایک اور موقر روزنا میں میڈیا گروپ نے یہ ابھی یہ خبر یہ بریک کی ہے گورنرس ٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ مستقبل میں مہنگائی بڑھتی نظر آ رہی ہے سر گورنرس ٹیٹ بینک مریخ سے آئے انہیں نہیں پتا کہ جب سے آپ لوگ آئیں تب سے مہنگائی صرف بڑے ہی چلی جا رہی ہے یہ تو اب آ کر کے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک منہنی سا ایک نحیف و نظار سا سپیڈ بریکر تھوڑا سا آیا ہے وہ بھی عارضی ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر اللہ دے اور بندہ لے دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک آپ نے سرگوی ریپورٹ کی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی جو ہم نے ریشو نکالی ہے دو پرسن مہنگائی کم ہوئی ہے ٹائم لگ رہا ہے ہم کو جو ہمیں پاکستان یہ دے کر گئے ہیں جس میں بکتیز دار عرب کے کرزے ہیں تمام ادارے تباہ و برباد ہیں ہر پیدا ہونے والا پچھا ڈیڑھ لگ کا مقروض ہوتا ہے اور ایسی پارٹی اور ایسا وزیراعظم جو ماضی میں کبھی حکومت میں نہیں رہا کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے کہ کسی وزیراعظم کو یا کسی پارٹی کو ایسا ملک ملا ہو جہاں آتے ہی اس ملک کے حکمران تو عرب پتی اور کھرپتی ہوں اور وہ خود جو ملک ہے وہ کرزوں میں ڈوبا ہوا ہو وہ اس ڈیفالٹ کرنے والا ہو تنخواہیں دینے والی پیسے نہ ہو تو ان حالات میں جب میں ملک ملا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی ہمارے لیے ایکانومی بہت بڑا چیلنج ہے کوئی ایفنڈ بٹ نہیں ہے سروے ریپورٹ جہاں تک آپ دیکھتے ہیں سکسٹی اگر اس کو مان بھی لیا جائے حالانکہ میں سرویز کو اس لیے نہیں مانتا یہ تمام کے تمام سرویز جو ہے یہ فنڈڈ سرویز ہوتے ہیں سروے ہوتے ہیں جو بقیدہ کروائے جاتے ہیں ایک پلیننگ کے تابے آپ مجھے یہ بتائیے ہمیں بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں بارہ سو لوگ کی رائے ہیں انڈاکٹرلی میں پھر مان رہا ہوں کہ مہنگائی ہے ہمارے لیے ایشیوز ہیں لیکن آپ بتائیے کہ سکسٹی تھیری اس سروے کے مطابق بھی سکسٹی تھیری پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ماضی کی حکومتوں سے صحیح ہے باقی جو لوگ بچتے ہیں وہ آپ ان کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں دونوں پارٹیوں میں ڈوائیڈ کر لیں آپ کو پھر پتا چل جائے گا سو ہمارے لیے انڈاکٹرلی ان کا جو برباد کیا ہوا پاکستان ہے جو لوٹا ہوا پاکستان ہے تو سر اس کو کب آباد کریں گے آپ کب تک یہ گانے سناتے رہیں گے محمد رفی کشور کمار کہے کے لوٹ لیا برباد کر دیا یہ مختارہ مائی ٹائپ سانگ کب تک سنتے رہیں گے یہ مجھے بتائیے ایک تو آپ نے الزام لگایا سر 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 تھوڑا سا توقف تھوڑا سا مجھے بھی بولنے دی پھر اس کے بعد جواب دیجئے گا سر کب تک مطلب آپ یہی سب پرانے گیت مجھے سناتے رہیں گے میں بور ہو جاتا ہوں پرانے گانوں سے سر یہ مجھے بتائیے کب آباد ہوگا یہ ملک یہ کب تک آپ سناتے رہیں گے وہی ایک خان صاحب کی تقریر کون ہے ان کا تقریر لکھنے والا پہلے تو اس کو نوکری سے نکل باؤوں میں ایک تقریر ڈھنکی نہیں لکھی دے سکتا جب سے وہ آئے تب سے کہہ رہے ہیں مافیا جب سے وہ آئے تب سے کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں جب سے وہ آئے تب سے کہہ رہے ہیں اچھا ہو جائے گا ہو جائے گا یہاں تو لٹ گئے برباد ہو گئے یہ گا گا کیا ہوتا ہے یہاں گئے ہو گئے بھائی اس کا بھی تو کچھ کرو پہلی بات نورل عارفی نا موقع دے دیں ٹائم کم ہے پہلی بات تو خان صاحب جو ان کے دل سن تو لیں گزارش تو سن لیں گزارش سن لیں چونکہ ان کی طرح وہ لکھی لکھائی تقریریں وہ ریموٹ کنٹرول ایشیوز آکے وہ دل کی بات کرتے ہیں اماندار آدمی ہے جن کو پاکستان کی سکرین کو امین اور صادق دلیر کرتی ہے بات سنیں اور مخالفی سر دل کی بات کرنے کے لیے نلائم ان کو نہیں نہیں اب دل میں کچھ اور آجائے تو وہ مطلب کہنے گے سٹیج پر سنیں سنیں دل کی بات کرنے کے لیے نلائم ان کو میری اگزارش سنیں جی دل کی باتیں فلموں میں ہوتی ہیں اگر آپ چار چار باریوں والوں سے نورالہ رفی چار چار باریاں لینے والوں سے آپ خوش ہیں جنہوں نے بیڑا غرق نہیں میں بالکل خوش نہیں ہوں چلیے اب میرا سوال دیکھئیے اب اگر میں میں نہ آٹھا ٹانسو ہر لادی آپ کے کہنے پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو پھر آپ دی کہیے گا ورنہ آپ ان پر بکاو ہونے کا تانہ دیں گے تھوڑا توقف کیجئے بات میں کمل کر لوں میں اور بات تو سن لیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ستر سال عامریت اور یہ پارٹیاں یہ بھی سنی سنائیے لائن نہیں نہیں خوش ہیں جو تھوڑا سا توقف کیجئے گا محترمہ شاہدہ ریمانی صاحب شاکت بسرہ صاحب سر بریک پر جانا ہے تھوڑا سا توقف کیجئے گا بہتر انڈکیٹرز آ رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے محترمہ شاہدہ ریمانی صاحب ایک خبر مجھے بتا رہی ہے عجیب سی خبر ہے اس پر کیس ہونا چاہیے سابق صدر زرداری کا گھر منجمت کرنے کا حکم گھر ان کے پاس تو بنگلے محل پیلیسز پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں گھر منجمت گھر تو مجھے ایسے غریب کا منجمت کر دیا جائے چلو اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا وہ سر پہ آ جائے گا یعنی اس کے سر پہ قیامت ٹوڑ جائے گی وہ ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھ جائے گا وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا ان کا ایک گھر تھوڑی ہے اور ان کے گھر تھوڑی ہے امیروں کے گھر تھوڑی ہوتے ان کے تو محل ہوتے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ یہ جو پیسے تھے یہ کرپشن کے پیسوں سے مکان خریدا گیا تو لیڈر جو ہیں وہ گنے کے رسے جو بیچ کر کے مکان بناتے ہیں کون سا ایسا آدمی ہے جس نے جو ہے وہ یہاں پہ اتنی محنت کر کے گھر بنایا ہے کہ جس سے دنیا جو ہے وہ عبرت لے رہی ہے ذرا مختصر الفاظ میں اگر بتائیں تو پھر میں وقفے کی طرف جاؤں میں سمجھتی کہ اس کا جواب لینے سے پہلے آپ وقفہ کر لیں تاکہ میں آپ کو تفصیل سے جواب دے دوں کیونکہ جس طرح آپ نے شوکت بسر صاحب کو ٹائم دیا آپ مجھے مختصصا ٹائم دینے کے بات یہ آپ نے بہت فلیورلی آپ پہنچ گئی بہتر یہ کہ آپ بہت اچھی بات ثابت ہوں آپ نے جہاں چلیا کہ میں بریک پر جانے کے لیے اتاو لاؤ رہا ہوں اور بلکل ٹھیک ہے 30 سیکنڈ میں ناظرین ایک وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں بلکل میک ناظرین پروگرام کی اختتامی علمات میں آن پہ پہنچیں ناظرین اپنا ناظرین کے پہ یاد ہے شاہدر رحمانی صاحبہ پورے ڈیڑھ منٹ آپ کے لیے فرمائیے سوال آپ سن چکی ہیں جی بلکل آپ نے جس طریقے سے بات کی زرداری صاحب کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ زرداری صاحب جس قبیلے سے تعلق کرتے ہیں زرداری صاحب پیسے والے قبیلے سے تعلق ایک بڑے سردار سکرنٹ کے جن کے والد اس وقت سیونٹیز کے دور کے اندر بڑے بڑے بزنس ہے سینما کے دو بڑے سینما کے مالک تھے اس کے علاوہ ہزاروں اکر زمینے ان کے آباؤ اجداد سے چلی آ رہی تھی ان کے بڑے بزنس تھے اس وقت جب سیونٹیز کے ایرہ میں جب عمران خان کے والد ایک 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 سین تھے جن کو کرپشن کے الزام میں نکالا گیا تھا اس وقت زرداری صاحب کے والد بڑے بزنس مین بھی اور جاگردار بھی ہوا کرتے تھے یہ ان کی اکلوتی اولاد ہیں جن کو بڑے اس سے بتایا جاتا ہے کہ یہ محلات کہاں سے ہیں یہ محلات یہ سارے ان کے آباؤ اجداد سے ان کے چلے آ رہے ہیں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے یہ بتائیں وہ لوگ جن کے والد کو کرپشن میں نکالا گیا آج وہ کس طریقے سے سیکڑو ایک جگہ کے اندر بیٹھے ہوئے illegal جگہ کو regularize کرا لیا جاتا ہے بڑے بڑے apartment آ جاتے ہیں ان کی بہنوں کے scandals آتے ہیں ان کو جو دبا دیا جاتا ہے آج جو کرپشن ہو رہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ ان کی foreign funding case کے اندر کرپشن ہو یا مالم جببہ کی یا بی آرٹی کی ابھی تو وہ لوگ جن کے اپنے party کے اندر کی اتنے scandals ہیں اس کی کرپشن کو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے جنہوں نے مختلف party کے کرپ لوگوں کو نکال کے اپنی party میں جمع کیا آپ people's party کے کہتے ہیں ان کے پاس تو جو people's party سے نکال دیا گیا جو people's party سے نکل کر کے وہاں پہنچ گیا وہ کرپ کا آپ ان پہ کیسے مظلہ حاجی سارے ای روگے باقی کچھرہ آپ نے وہاں بھیج دیا تو آپ نے پی ٹی آئی آپ نے ان کو پی ٹی آئی میں جوائن کر کے سارے کرپ لوگوں کو تو ایک طرف جمع کر لیا الحمدللہ آج people's party میں تھوڑا سا توقف کی استعداد میڈم بہت کم ٹائم رہ گیا تھوڑا سا پلیز تابون فرمائیے نسار چیمہ صاحب حضور والا اختصار کے ساتھ آپ سے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیوں بے صبر ہو جارے ہیں ذرا نسار چیمہ صاحب سے مڈلوں ہم نواز وزیراعظم آفیس سے فون کیا کرتی تھیں آمیر مطین اور رعوف کلاسرا کا شو بند کیجئے اور انہیں چینل سے نکالیے استحاری کمپنیوں تک کو وزیراعظم ہاؤ سے ہدایا جاتی ہیں کس شو کو استحار دینا ہے کس کو نہیں پیمرہ کو گھر کی لونڈی بنا کر چلا رہے تھے اور آج مگرمچ کی آنسو اچھا ایمانداری کی بات ہے یہ پڑھ کر کے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اس زمانے میں کچھ ایسا ہی میں نے بھی کچھ بہت چھوٹی جی کپیسٹی ہونے کے باوجود بھگتا ہے پھر بھی تفسرہ فرما لیجی نہیں ہمیں تجھے پتا ہے کہ جس طرح جس طرح کی رسٹرکشنز جس طرح کی پابندیاں اس دور میں ہیں ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی یہ تو یہ ہے کہ میڈیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ باخبر لوگ میرا خیال ہے آپ سمیت آپ کو بھی پتا ہے سر میرا پروگرام دیکھتے نہیں اس طرح میں ہیں آج تک کبھی نہیں آج تک کبھی نہیں ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کیا بات ہے کہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں مجھے پھر آپ کہیں گے کہ مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا مجھے کم از کم ریکارڈ کی تصحیح کی اجازت تو دے نا کہ ابھی یہ بسنا سا فرما رہے تھے کہ جی چھا سٹھ فیصدی لوگ جو ہیں مطمئن ہے یہ انہوں نے پڑے ہی نہیں آئی یا تیاری کر کے نہیں آئی یہ جانبوچ کے غلط بیانی کر رہے ہیں یہ گیلپ سروے کے مطابق پانچ میں سے ایک ٹوانٹی پرسنٹ لوگ ٹوانٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان سے مطمئن ہیں ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ غیر مطمئن ہیں یہ حالت ہے اور ایٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ رائے ہیں رائٹ سا ہے کوئی ایک شو تو میں ایسا کروں ہفتے میں کے بڑے اتمنان سے معززین کا شکریہ دا کروں اور آرام سے ٹیٹا بائی بائی کروں حضور والا سوال سن لیجئے شیخ رشید وزیر ریلوے پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ جتنا ان کا سکور ہے حادثات کا اتنا کسی کا نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے شام میں بیان داغا کہ ریلوے میں انقلابی تبدیلی آنے والی ہیں اور رات میں حادثہ ہو گیا اگلے ہی دن انہوں نے سندھ حکومت پہ ملبا گرا کر کے کہ جیز گیٹ لگانا سندھ حکومت کا کام ہے اور اس کے بعد چلتے بنے گیٹ لگانا سندھ حکومت کا کام ہے چلو سمجھ میں آتا ہے سندھ حکومت کی خلاف ایف آئی آرم بعد میں کٹواتے پھریں گے اس سے پہلے جتنے حادثات ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ومران خان صاحب کی مدھت فرما کر کے ان کو مکھل لگا کر کے اور یہ اپنی دھیاڑی لگا رہے ہیں میں کل اے ایف پی کی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا جنرل مشرف کے بارے میں میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا فرانس کے بادشاہ سے ملنے کے بعد فرانس کے صدر سے ملنے کے بعد جنرل مشرف جب اپنی زبردست قسم کی انگریزی بولتے ہوئے محل سے باہر نکلے تو ان کی بغل میں سے ایک چیز جو برامت ہوئی وہ شیخ رشید تھی آپ لوگ جو بہت اہم سوال ہے لیکن ایک فکرہ کہہ کے ابھی وہ بتا رہے تھے پیپلز پارٹی والے کے تین سو کنال کا گھر بھائی اسی سپریم کورٹ نے ان کو صادق رمین ڈیکلیر کیا اور آپ کے مطلب جو کہا ہوئے وہ گولے والا ہو پاپڑ والا ہو چینی والا ہو آپ کو سب پتا ہے اور دوسرا جو کچھ انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا تو میرے خالب میں اتنا تو وہ عامریت کے دور میں کبھی نہیں ہوا ہوگا اس کا کوئی جواب نہیں تھا اچھا اب آگئے اب اس بات پہ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیفنیلی ہماری حکومت ہے ذمہ داری ہے ہم لوگوں نے ان چیز کو جواب دے ہیں لیکن جو ایک ایرر آتی ہے اس کے مطلب ایک تحقیق تفتیش بھی ہوتی ہے اس کی انکواری رپورٹ بھی آتی ہے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے کہاں ہو رہی ہے ایک رشید کے خلاف کوئی ایک کاروائی ہوئی کتنے حادثات ہو چکے نورل عارفین سنیے نورل عارفین میں کہتا ہوں کہ بلکل نہیں ہونے چاہیے تھے یہ تو مجھے بھی پتا ہے مجھے آپ کونسی نہیں ہوا بتا رہے ہیں سر وائنڈ اپ کی طرف جانے کہ تمام ادارے جو ابھی ریلوے کو ہی دیکھ لیں اگر ریلوے پہ کام ہوا ہوتا ستر سال جو بربادی اس کی ہوئی بس ٹھیک ہے سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا شاہدار احمانی صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے